اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو کے ڈونٹس کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بچوں کو بہت بسندت ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے بہت آسان طریقے سے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو سے تین عدد آلو لے لیا ہے اور ان کو بوائل کر لیا تھا اور ابھی ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے میش کر لیں گے آلو میش کرنے کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا پیاز ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون چاپ کی آور ڈالنا ہے موٹا نہیں ہونا چاہیے اور تھوڑے سے مزید انگریڈینٹس ڈالیں گے میں نے ون ٹی سپون ہری میرچ ڈالیا وہ بھی چاپ کر کے ڈالنا ہے اور ہاف اس کے اندر نا انڈا شامل کریں گے اگر تو آپ ڈونٹس زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ پورا انڈا بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں تھوڑے سے ہی بنا رہی تھی اس لئے میں نے ہاف انڈے کا یہاں پہ یوز کی ہے انڈے سے بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور جب آپ ڈونٹس بنائیں گے نا تو وہ بہت اچھے سے بنیں گے تو یہاں پہ میں ہر ایڈنیا ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون ہر ایڈنیا بھی میں نے اس کے اندر شامل کرتی ہے اور تھوڑے سے بریڈ کرمز ڈال لیں دو سے تین ٹیبل سپون بریڈ کرمز ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی ڈو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے بنیں گی بریڈ کرمز ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مزید تھوڑے سے انگریڈینٹس ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون میدے کا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گے ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہی اس کے اندر کالی میچ کا پاورڈر بس یہ سوڑے سے مسالہ ہیں جو ہم اس کے اندر یوز کریں گے میدے کی جگہ آپ کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں بس اب ہم اس ڈو کو تیار کریں گے جب آپ یہ ساری چیزیں مکس کریں گے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈو جو ہے وہ تھوڑی ڈیلی ہے یا آپ کو پتلی لگے گی تو پھر آپ اس میں تھوڑے سے بریڈ کرمز تھوڑا سا میدہ یا کون فلور مزید ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا تھوڑا سا ہی ایڈ کرنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے گوند گئے تو آپ نے اس کو دس پندرہ منٹ کے چھوڑ دینا ہے تو دس منٹ گزر چکے تھے یہاں پہ تو ابھی ہم ہاتھوں کو آئل لگائیں گے ہلکے ہاتھوں سے اور ایک پیڑا لیں گے چھوٹا سا اور اس کی جیسے ہم آلو کی ٹکیاں بناتے ہیں آپ نے سیم ویسے ہی آلو کی ٹکیاں جیسے ہاں اس کو بنا لینا یہ دیکھیں اور ابھی ہم اس کے اندر ایک سراغ کریں گے کسی بھی بوتل کا کیپ لے لیں یا کیچپ والی بوتل کیچپ والے جو پاؤچ ہوتا ہے میں نے اس کا کیپ لیا اس کی مدد سے ہم سراغ کر کے اس کے ڈونٹ بنا لیں گے جو کہ بچوں کے فیورٹ ہیں تو ڈونٹ بنانے کے بعد ہم فنگر کی مدد سے تھوڑا سا سراغ بڑھا کر دیں گے کیونکہ جب بیرڈ کرمز لگائیں گے تو یہ سراغ مزید چھوٹا ہو جائے گا تو ابھی ہم اسی طرح سارے بنا لیں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے کیپ کی مدد سے بنا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فنگر کی مدد سے بھی ڈونٹ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈو بہت اچھی طریقے سے بن چکی تھی ابھی ہم اس کو فنگر کی مدد سے بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی فنگر کو آئل لگا کے نا آپ نے اس طرح ڈال کے تو اس کو تھوڑا سم اٹھا کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ڈونٹ بہت اچھے طریقے سے بن چکے ہیں ابھی سارے ڈونٹ بنا کے نا ہم رکھ دیں گے اور پھر ہم بریڈ کرم اور انڈا اس کے اوپر اپلائے کریں گے تو میں نے پانچ ڈونٹ یہاں پہ ریڈی کر لی ہیں تو ابھی انڈا اور بریڈ کرم لگائیں گے انڈے کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے لیفٹ ہینڈ سے لگا رہی ہوں انڈا اور رائٹ ہینڈ سے بریڈ کرم لگا رہی ہوں ایک ہی ہاتھوں سے یہ دونوں کام نہیں کرنا اگر ایک ہاتھ سے دونوں کام کریں گے تو انڈا پہ اب کے ہاتھوں کو چھپک جائے گا اور بریڈ کرم سے بھی اپ کے ہاتھوں کو لگنا شروع ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ ہاتھ بالکل صاف ہے جب دوسرے ہاتھ سے میں نے بریڈ کرم لگائی ہوں اور ایک ہاتھ سے انڈا لگا رہی ہوں تو اسی طرح ہم سارے جو ہے نا ڈونٹس بنا لیں گے اور یہاں پہ میں نے پین بھی رکھا ہوا ہے آئل ڈال کے اس کو فرائی کرنے کے لئے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کو فرائی کر لیں گے ہلکے سے آئل میں بھی ہم اس کو فرائی کر لیں گے کیونکہ آلو تو آلریڈی گلےوں میں ہیں تو بس ہم نے یہ جو بریڈ کرمز لگائے ہیں ان کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھی لوگ کا یہ ویڈیو اچھی لوگ ہے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ